بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اور شہدان آپ دیکھ رہے ہیں ایزی جاو سپیکی آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو جو اشتہار سکرن پر نظر آ رہا ہے یہ اشتہار برائے بردی جنرلٹ لرک جو حیبر پاندن ہوا میں جنرلٹ لرک کی پوسٹ آ چکی تھی تو اس کے بارے میں یہ اشتہار ہے اور اس کی جو لاس ڈیٹھ تھی وہ اکتیس ستمبر سورہ اکتیس اگست تک تھی تو اس میں توسیق کر دی گئی تھی آٹھ ستمبر تک اس کی اپلائی کا آہری تاریخ مقرر کیا گیا ہے اور یہ پہلا اشتہار تھا اس میں بعد میں اس کا اشتہار اس طرح پیش ہو گیا شاہد کیا گیا تھیرہ اگست دوہزار بیس شرائط بردی میں مندرہ جزیل توسی اضافت کیا جاتا ہے تو اس کے آہری تاریخ میں آٹھ ستمبر دوہزار بیس تک توسیق کی جاتی ہے تو اس میں تین دن باقی ہے آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور جلد اس جلد اس میں آن لائن اپلائی کروئے اس میں جنرک لور کی پوسٹ ہیں اور عمر کی حد اٹھارہ سے تیس سال ہے اور تعلیم منظور شد بورڈ سے میٹرک یا کماز کم سیکنڈ ڈیویزن ہے اور ٹائپنگ سپیڈ جو ہے اس میں انگریزی ٹائپنگ سپیڈ ترتی الفاظ فیو منٹ سپیڈ ہے اور کمپیوٹر کو جانتا ہے اور دو مثال صرف ہے وہ تنہوں مطلب یا زم شد علاقے جو قبائل علاقے اسے بھی اگر دو مثال ہو تو پھر بھی چلے گا اپلائی کرواز وہ کر سکتے ہیں اس میں دس پرسنٹ جو کوٹا ہے برائے ہواتین ہے اور تین فیصد کوٹا جو ہے اقلیتوں کے لئے ہے اور دو فیصد معذور افراد کے لئے ہے تو جلد اسے جلد آن لائن اپلائی کریں اور اپلائی کریں گے آپ کس طرح اس میں جو اس کی اپلائی ہے وہ ای ٹائپ ہے آپ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ آپ لیکھیں گے ای ٹی ای اے آپ سمپلی انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح انٹر فیس ہوگا جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس پہ آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے پر ایٹا کا جو آفیشلی انٹر فیس ہو شو ہوگا تو پھر آپ اس کو آہ کٹ کریں گے پھر یہ آپ جو نظر آ رہے ہیں نیو پروجیکٹ پہ کلک کریں گے نیو پروجیکٹ کلک کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے اس کے جو جاب سے آپ دیکھ رہے ہیں بچلر آف ٹیکنالوجی بھی ٹھیک ڈیگری یا فوریسٹ انوارمنٹ ورل لائف ڈیپارٹمنٹ بھی ہے ڈریکٹر آف ڈا ریکلمیشن سے پرویشنز اس میں بھی جوب سے تو یہ آپ تھرڈ نمبر پر جو دیکھ رہے ہیں اس میں اب اس کے ایڈوٹائزمنٹ دیکھ سے یا کورس کنٹین میں اس میں دیکھ سکتے ہیں اور اپلائن نو پر کلک کریں گے تو اس کی جو آپ انلائن اپلائی اس میں آپ کو اپنے سب سے پہلے ریجسٹر کروانا ہوگا آگر آپ ریجسٹر ہے تو لوگن کریں گے اگر نی ریجسٹر تو یہاں ریجسٹر پہ کلک کریں گے آپ اپنا فول نیم دیٹا بارد سے نیسی کنفرم سے نیسی دوبارہ دیں گے زونگ اپنا اگر فٹا ہے فٹا سے آپ لوگ ہے تو ون دیں گی یا پشاور سے دو دیں گے اس طرح سے آپ دیں گے یا دو میسے اپنا سلک کریں گے آپ زون وائز کا آپ کا دو میسے آ جائے گا یا اپنا ای میل ٹائپ کرنا ہے ای میل اپنا موبائل نمبر یا پاسورڈ اور پھر کنفرم پاسورڈ سائن آپ پہ کلک کریں گے تو آپ دوبارہ لوگن پہ جائیں گے اور پھر جو آپ کا جو ریجسٹریشن ہوگی تو آپ نے اپنا سلیسی نمبر دیں گے اور یہاں جو آپ نے اپنا پاسورڈ دیا ہے تو یہاں آپ وہاں لوگن کی جگہ پہ جو آپ جائیں گے تو وہاں اپنا پاسورڈ دیں گے تو آپ کی دوبارہ آپ اپلائی ہونا شروع ہوں گے اور آپ سے آپ تصویر بھی مانگیں گے آپ اپنا تصویر پہ اپلوڈ کریں گے اپلوڈ کرنے کے بعد اپنا qualification experience وہ اپڈیٹ کریں گے پروفائل اپڈیٹ کریں گے پروفائل اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ پھر نیچے آئیں گے لنک پہ اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد آپ جنیویر دیپارٹمنٹ میں اپلائی پہ کلک کریں گے اپلائی آپ کی ہو جائے گی آپ کو چالان پھر ڈالنوڈ کا اپشن دیں گے پھر وہ چالان آپ کو آہ سکرین پر جو آپ ڈاللون کریں گے تو اس کو پرنٹ کر کے پھر یو بیل بینگ میں اس کی پانچ سو روپے آپ جمع کروائیں گے تو یہی معلومات ہیں انشاءاللہ دوبارہ سارے کی جو بکیوری کے ساتھ دوبارہ میں ملیں گے تو اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ